اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا آزاد نیشنل اردو نیورسیٹی ہیدر آباد نے نظامت فاصلاتی تعلق میں داخلے کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے یہ داخلے ایم اردو بی کوم ڈیپولما اور سرٹیفیکٹ کورسز میں داخلے دیے جائیں گے ہم پوری تفصیلات آپ سے بیان کریں گے دوستو مولانا آزاد نیشنل اردو نیورسیٹی میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کورسز کے لیے مثال کے طور پر بی اے ڈیسٹینس مور میں ایم اے آرابک ایم اے ہندی ایم اے انگلیش ایم اے اسلامی کی سٹڈیز ایم اے ہسٹری ایم اے پولیٹیکل سائنس اس کے علاوہ بی اے کی سطح پر دیکھیں تو بی اے کورسز میں بھی داخلے کے لیے یہاں پر نظامت فاصلاتی تعلیم میں ہر سال نوٹفیکیشن نکلتا ہے لیکن اس سال صرف اے میں اردو اور بی کوم اور ڈیپولما سرڈفیکٹ کورسز میں داخلے کے لیے نکالا گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک نظامت فاصلاتی تعلیم کے تحت جو اجازت نامہ UGC کی طرف سے ملتا ہے ابھی تک وہ اجازت نامہ ان کورسز کے لیے نہیں ملی ہے جیسے ہی اجازت ملے گی وہ کورس بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو کر کے آئیں گے فیلحال ایم اردو بی کوم اور ڈیسٹینس موڈ سے ڈیپولما اور سرڈفیکٹ کورسز کرائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بتاتے ہیں دیکھئے دوستو ایکیڈمک پروگرام میں ایم اردو یہاں پر پوری تفصیلات ہے ایم اردو بی کوم ڈیپولما ان ٹیچ انگلیش ڈیپولما ان جرنلیزم ان ماس کمیونکیشن سرڈفیکٹ کورس ان فرکشنل انگلیش سرڈفیکٹ کورس پروفیشینسی ان اردو تھوڑو انگلیش یہ کورسز ہیں اب ہم اس کی ڈیٹیل بتائیں گے اے میں اردو کے لیے اہلیت کیا ہے کتنے سال کا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں کنڈیڈیٹ مست ہیب ریکوگنائزڈ بیچلر ڈیگری یعنی تین سالہ بیچلر ڈیگری ہونا ضروری ہے یا بیچلر ڈیگری اگر نہیں ہے تو جو اس کا ایکویلنٹ ہے وہ ہونا چاہیے دسویں یا اس کے اوپر کے لیول پر کم سے کم ایک سبجیکٹ میں اردو پڑھا ہو یہ اے میں اردو چار سمیشٹر پر مجتمیل ہوگا دو سال کا کورس ہے زیادہ زیادہ اس کو چار سال میں کیا جا سکتا ہے اور میڈیم آف ایسٹریکشن ہے یعنی ذریعہ تعلیم یہ اردو میں ہوگا بی کوم کی بات کریں تو بی کوم میں ٹین پلس ٹو پاس ہونا لازمی ہے اور اس میں بھی دسویں کلاس یا باروی کلاس میں اردو بتا اور سبجیکٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ تین سال کا کورس ہے اور زیادہ زیادہ اس کو چھے سال میں کیا جا سکتا ہے بی کوم بھی اردو میڈیم سے کرایا جاتا ہے سیٹیفیکٹ اور ڈیپولما کورسز کی بات کریں تو ڈیپولما انٹیچ انگلیش اس کی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ میں تین سال کا بی ای ڈگری یا اس کے ایکویلینٹ یعنی اس کے مصاوی کوئی ڈگری ہونا دو سمیشٹر پر مشتمل ہے ایک سال کا کورس ہے اور زیادہ زیادہ اس کو دو سال میں کیا جا سکتا ہے اس کا میڈیم آف ایڈوکیشن جو ہے وہ انگلیش ہے ڈیپولما انٹیچ جنرلیزم انٹیچ کمیونکیشن اس کے لیے 10 پلس 2 ہونا ضروری ہے یا کوئی اس کا ایکویلینٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کنڈیڈیٹ دسویں یا بارویں لیول پر اردو پڑھا ہو یہ ایک سال کا کورس ہے دو سمیشٹر پر مشتمل ہے زیادہ زیادہ اس کو دو سال میں کیا جا سکتا ہے ذریعے تحلیم اس کا اردو ہے سرٹیفیکٹ کورس ان فرکشنل انگلیش یہ 10th کلاس پاس اسٹوڈنٹ اس کو کر سکتا ہے یا کوئی 10th کلاس کا جو ایکویلینٹ ہے بورڈ لیبل کا اسٹیٹ بورڈ لیبل کا جو مدرسہ بورڈ کا بھی ہوتا ہے یا سنسکریٹ بورڈ کا اس کو بھی ماننے تھا پرابت ہے یہ ایک سمیشٹر کا کورس ہے زیادہ زیادہ اس کو دو سال میں کیا جا سکتا ہے انگلیش اس کا ذریعے تعلیم ہوگا سرٹیفیکٹ کورس ان فرکشنل انگلیش یہ 10th پاس اسٹوڈنٹ اس کو کر سکتا ہے اس کے لیے انگلیش اردو کی ضرورت نہیں ہے اردو نہیں بھی پڑھا ہو وہ بھی کر سکتا ہے ایک سمیشٹر کا ہے اس کو دو سال میں کیا جا سکتا ہے اردو اور انگلیش اس کا ذریعے تعلیم ہوگا فی اسٹریکچر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کس کورس میں کتنی فیس ہے ایم اردو کی بات کرتے ہیں ایم اردو یہ دو سال کا کورس ہے پہلا سال میں چونکہ ریجسٹریشن کرانا ہوگا ریجسٹریشن فیس یہ 3 سال ہے یہ نر ریفرنڈیبل ہے کسی بھی صورت میں یہ واپس نہیں ہوگی اس کے بعد سال میں چونکہ ریفرنڈیبل ہے سال میں چونکہ ریفرنڈیبل ہے سال میں چونکہ ریفرنڈیبل ہے یہ 45 سال ہے اور اس کے علاوہ دوسرے سٹوڈینٹ کے لیے ٹوٹل فیس 65 سال روپی ہے سیکنڈ سمیسٹر میں دیکھتے ہیں سیکنڈ سمیسٹر میں بھی ٹوٹل فیس 42 سال روپی ہے یہ صرف SCST PWD EWS اور وومن کنڈیڈیٹ کے لیے ہے اور دوسرے سٹوڈینٹ کے لیے ٹوٹل فیس سیکنڈ سمیسٹر میں 62 سال روپی ہے بی کوم کی بات کریں پہلے سمیسٹر میں ریسٹریشن کے ساتھ ٹوٹل فیس SCST اور وومن کنڈیڈیٹ کے لیے 36 سال روپی ہے جبکہ دوسرے سٹوڈینٹ کے لیے پانچ ہزار روپی ہے سیکنڈ سمیسٹر میں ٹوٹل فیس 33 سال روپی ہے SCST EWS اور وومن کنڈیڈیٹ کے لیے اور دوسرے کٹیری کے سٹوڈینٹ کے لیے 47 سال روپی ہے تھرڈ سمیسٹر میں بھی SCST وومن کنڈیڈیٹ اور پی ڈی 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 � اوپیس کامیونکیشن میں یہ ٹوٹل فیسس سی ایس ٹی ای ڈبولو ایس ای ڈبولو ایس پی ڈبولو ڈی اور اومن کنڈیڈٹ کے لیے 35 روپی اور دوسری سٹوڈنٹ کرلیے 45 اوپی روپی سٹیفیکٹ کورس انفرکشنیل اینگلیش یہ ٹوٹل فیس سی اس ٹی ای ڈبولو ایس پی ڈبولو ڈی اور اومن کنڈیڈٹ کے لیے 22 روپے جبکہ دوسری سٹوڈنٹ کے لیے یہ 3,000 روپے فیس ہے سرٹیفیکٹ کورس ان پروفیشینسی اردو تھرو انگلیش اس کی ٹوٹل فیس ایس سی ایس ٹی اومین کنڈیڈیٹ ای ڈی 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 کے لیے 22 روپے جبکہ دوسری کنڈیڈیٹ کے لیے یہ فیس 3,000 روپے ہیں ایم اردو کی بات کریں ایم اردو میں پہلے سمیسٹر میں چار کورسز ہوں کے اس میں سب سے پہلا لسانیات تاریخ عدب اردو داستان کلاسیکی اسناف شیر مسنوی قصیدہ مرسیہ اور روبائی یہ پہلے سمیسٹر میں ہوگا اور یہ سب کے سب سو سو نمبر کے ہیں اس کے بعد دوسرے سمیسٹر میں دکنی ادب اردو غزل اردو ناویل علامہ اقبال یہ اس میں بھی چار کورس ہے اور یہ سب کے سب چار چار سو نمبر کے ہیں یعنی کل ملا کر کے چار سو نمبر کے ہیں سب کے سب سو سو نمبر کے ہیں اور تیسرا سمیسٹر کی بات کریں تو اس میں بھی چار کورس ہے تنقید ذریع ذرائع ابلاغ اور ترجمہ اردو افسانہ غیر افسانوی عدب کی اصناف کا متعلہ چوتھے سمیسٹر میں اس میں بھی چار کورس ہے اس میں تنقید و تحقیق اردو نظم متعلہ مولانا ابو کلام آزاد اور تنزو مزا یہ تینوں سمیسٹر کے یہ چاروں سمیسٹر کے یہ کورس آپ کو بتا دیئے گئے ہیں ہر کورس میں تیس تیس نمبر کے اسائنمنٹ ہے یہ آپ کو لکھ کر کے جمع کرنا ہے اور ستر نمبر کے اگزام سوں گے جو آپ کو آف لائن بیٹھ کر کے اگزام دینا ہے دوستو ایم اردو کے پروگرام کوارڈینیٹر اس میں پروفیسر نکھت جہاں ہیں ان کا یہ موبائل نمبر بھی ہے اور میل آئی ڈی بھی ہے اگر مزید تفصیلات معلوم کرنا ہو تو ان سے پتا کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر مزید جانکاری کے لئے بات کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بیچلر آگ کامرس کی اس میں کور پورس میں ڈی سپیلین سپیسیفک کورس ون کورس ٹو اور کورس ٹھری ہے اس کے لئے لینگویج میں انگلیش ہے ایم ایل میں اردو اور ہندی میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں فاؤنڈیشن ڈی سپیلین میں ایبلیٹی انہیسمنٹ کورس انگلیش کمیونکیشن سکیل ہے اور ایبلیٹی انہیسمنٹ کورس ٹو میں انوائیرنمنٹل اسٹڈیز ہے اس کے لئے سکیل انہیسمنٹ کورس الگ سے بھی ہے الیکٹیو ڈی سپیلین کی بات کریں تو الیکٹیو میں ڈی سپیلین اسپیسیفک الیکٹیو ون اور ڈی سپیلین اسپیسیفک الیکٹیو اس کے لئے جنریک الیکٹیو یہ ٹوٹل کورس ہو گئے چھبیس چھبیس کورس ہے اور ہر ایک کا جو نمبر ہے یہ سو سو نمبر کا اگزام اس کے پروگرام جو کوارڈینیٹر ہے یہ ہیں نائی مولا یہ بی کوم کے پروگرام کوارڈینیٹر ہے ان کا نمبر بھی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد سعاد شریف صاحب ہیں ان کا بھی موبائل نمبر مل آئی ڈی ہے اور اس میں جو انگلیش کورس ہے اس کے کوارڈینیٹر ہے پروگرام پروفیسر گلفشان حبیب ان کا موبائل نمبر اور میل آئی ڈی بھی یہاں پر موجود ہے دیپولما کورس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے دیپولما میں سمیسٹر ون اور سمیسٹر ٹو سمیسٹر ون میں اسٹریکچر آف موڈرن انگلیش اسٹریکچر آف موڈرن انگلیش ٹو یہ دو کورس ہے اور سمیسٹر ٹو میں میتھڈ آف ٹیچنگ کلاس کلاس روم ٹیکنک یہ کل چار سو نمبر کے اگزام ہوتے ہیں اور اس کے پورے کریڈٹ سولہ ہے دیپولما انگلیش گلفشان حبیب صاحبہ اس کے پروگرام کوارڈینیٹر ہے اور ڈاکٹر مدصر احمد گوری صاحب یہ اسیسٹین پروگرام کوارڈینیٹر ہے دیپولما انگلیش مدصر کمیونکیش کی یہ دو سمیسٹر پر مجتمل ہے اس کا کورس ہے انٹرڈکشن ٹو جرنالیزم اینڈیان پولیٹی یہ سو نمبر کا ہے اس کے لاؤ ریپورٹنگ یہ بھی سو نمبر کا ہے ایڈیٹنگ یہ بھی سو نمبر کا سمیسٹر ٹو میں ہے الیکٹرون جرنالیزم ٹرانسلیشن اینڈ لینگویج پروفیشینزی یہ بھی سو نمبر کا ہے اس کے علاوہ نیو میڈیا ہے یہ بھی سو نمبر کا ہے پروژیکٹ ورک اس کے علاوہ ہے یہ ایک سو پچاس نمبر کا ہے ٹوٹل کریڈٹ اس کے ہیں تیز اس کے پروگرام کوارڈینیٹر ہے شمس عمران صاحب اسیسٹن پروفیسر ہے ان کا موبائل نمبر اور میڈ آئیڈ ہے مزید معلومات آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں فرکشنل انگلیش فرکشنل انگلیش میں یہ ایک ہی سمیسٹر کا ہے اور اس میں تین کورس ہے لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ ویکبولری رائٹنگ گرامر یہ سب کے سب سو نمبر کا ہے اور ہر ایک میں تیس نمبر کے اسائیمنٹ ہے ٹوٹل کریڈ اس کے بارہ ہے اس کے پروگرام کوارڈینیٹر ہے فرکشنل انگلیش کے پروفیسر گل فیشان صاحبہ ان کا موبائل نمبر میل آئیڈ ڈاکٹر شاہ اردو سکریپٹ بیسک ویکبولری اس کا ایک کورس ہے یہ سو نمبر کا ہے تیس نمبر اس کا آسائیمنٹ ہے اور ٹرم ان ایگزامنیشن جو ہے وہ ستر نمبر کا ہے گرامر ان سپیسی میلز آف پروز ان پویٹری یہ دو کورس ہیں اور دونوں سو سو نمبر کے ہے ٹوٹل کریڈٹ اس کے آٹ ہیں اس کے پروگرام کوارڈینیٹر ہیں ڈاکٹر اشاد آمد صاحب ان کا موبائل نمبر اور ایمیل آئیڈ ہے